اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلوکس وید آئیشہ ویور سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اب جلدی جلدی سے نئے نئے ڈریس بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ نئے نئے سے ڈیزائن یہ پہلا سوٹ یہ خدر کا سوٹ ہے اور اس پہ دیکھئے اس کی نیک لائن اس پہ بیٹس لگائے گئے ہیں یہ ووڈ کے بالز ہیں جو اس کے اوپر اٹیچ کیے گئے ہیں ووڈ کے بالز بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اب اس کی سلیوز کی طرف آتے ہیں سلیوز کا بھی ڈیفرنٹ سا پرنٹ ہے اور بہت ہی پیارا سا یہ کلر لگ رہا ہے اس کے کلر کمبینیشن بہت اچھی ہے اس کے یہ سلیوز پہ اس پہ بھی ہم نے یہی ووڈ کے یہ موٹی سے لگائے ہیں ایک لمبے سے سکیر شیپ میں اور ایک گول سے ان کو آگے پیچھے اٹیچ کر کے لگایا ہے دوسری اس کی سلیوز بھی اسی طرح یہ ہے یلو کلر اس پہ بہت ہی اٹھ رہا ہے اور سردیوں کے حساب سے براؤن بلیک اور یہ کلر کمبینیشن بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس شیٹ کو ائر لائن سٹچ کیا ہے اس کا جو دامن ہے اس کو ائر لائن کے شیپ دی کی ہے اور چھوٹی سی اس کی چوک بنائی کی ہے اس کے دامن پہ بھی موٹی ہی اٹیچ کیے ہیں یہی والے ووڈ والے لیکن صرف فرنٹ پہ اٹیچ کیے ہیں ڈیڈ ڈیڈ انچ کے فاصلے پر اس کو اٹیچ کیا ہے بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے اس کا دامن یہ پہنتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگے گا اور اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ پہ لائننگ ہے بہت ڈیفرنٹ سا ڈیزائن ہے اور خوبصورت سا لگ رہا ہے کلر کمبینیشن دیکھئے ویورز کتنا خوبصورت ہے اس کا بارڈر بھی کتنا پیارا سا ہے بیک سائیڈ پہ ہم نے اس کے بیٹس نہیں اٹیچ کیے اب اس کے ٹراؤزر کی طرف آ جاتے ہیں ٹراؤزر اس کا ییلو کلر کا ہے یہ بھی خدر کا ہی ہے اور اس پہ آج جو آج کل جو ٹرینڈنگ میں ہے باکسز سے وہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں شرٹ کے کپڑے کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہیں ویورز اگر آپ بھی بنانا چاہے تو اس کا سکرین شورٹ لے لیں اس کے باٹم پہ بھی یہ ہی اٹیچ کیا ہے اور اس کے سائیڈ پہ بھی اسی طرح کے باکس لگائیں گے ہیں اور آر لک دیکھئے دیکھئے ویورز کتنا خوبصورت ڈریس لگ رہا ہے چلیے اب دوسری ڈریس کی طرف آتے ہیں دوسرا ڈریس لیلن کا ڈریس ہے اس کے بھی کلرز دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں اور بلکل دھنک رنگ جیسے کلر ہیں چنڈری سٹائل میں یہ سوٹ ہے لیلن کا سوٹ جس پہ سیکونس کا کام بھی ہوا ہوا ہے اور اس کی شرٹ دیکھئے اس کی نیک لائن سیمپل سی ہے اس پہ پرل اٹیچ کر دئیے گئے ہیں اس طرح سے وائٹ کلر کے جو اس کے ساتھ کافی اٹھ رہے ہیں اور سیکونس کے ساتھ میچ بھی ہیں اور اس کی سلیوز کے آگے باٹم پہ جو ایک لیس لگا دی اٹیچ کر دی یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور اس کی کلر کمبینیشن بھی اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے سے بنچ بنے ہوئے ہیں اس کی شرٹ پہ پورے آورال بیک اور فرنٹ پہ سیکونس کے کام کے ساتھ اور تھوڑی سی ایمبرویڈری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے لیوز بنے ہوئے ہیں ویورز اس کا کلر کمبینیشن دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اور شرٹ کے دامن پہ بھی اسی طرح سے لیس اٹیچ کر دی یہ اس کے ساتھ تو نہیں ملی تھی الگ سے پرچیز کی ہے بیک سائٹ پہ دیکھئے اسی طرح سیکونس کے چھوٹے چھوٹے سے لیوز بنے ہوئے ہیں اور ایمبرویڈری کے ساتھ اور بیک سائٹ پہ کوئی الیس اٹیچ نہیں کی اس کے بعد اس کے ٹراؤزر کی طرف آتے ہیں ٹراؤزر پہ تھوڑی سی پلیٹس دیکھ کر تھوڑی سی سکیر باکسز بنا دیئے اور پھر ان کے باکسز کروسنگ پر پر لگا دیئے گئے ہیں جس طرح سے اس کے نیک لائن پہ لگائے تھے اسی طرح ہم نے اس کے بارڈر پہ اس کے ٹراؤزر پہ بھی لگا دیئے ویورز دیکھئے تھوڑی سی سیمپل ڈیٹیلنگ کر کر ہم اپنے سوٹ کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں اب اس کے دوپٹے کی طرف آتے ہیں دوپٹے کا پرنٹ بھی اسی طرح سے چنڈری سٹائل میں ہے تھوڑا سی دوپٹے کا پرنٹ دیفرنٹ ہے اس کی چاروں سائٹ پر پائپنگ اٹیچ کر دی گئی ہے اور اس پہ سیکونس کے کام کے ساتھ ہی بارڈرز بنا ہوا ہے اور بڑے بڑے سے پھول بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھئے پیارے پیارے سے سیکونس کے کام کے ساتھ ایمبروائیڈری کے ساتھ بہت خوبصورت سے فلارس بنے ہیں اور اسی طرح ایک بارڈر لائنز بھی بنی ہوئی ہے ویورز اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس پیر میں بھی لکھئے گا کہ آپ کو میرے ونٹر کے ڈریس کیسے لگے اوکے ویورز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ